الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے اور درود و سلام آقا و مولا حضور صلور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر الحمدللہ آج سے ہم نے درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے اور آج کے درس قرآن اسی مقام سے شروع کریں گے کہ جہاں پر ہم نے پچھلے درس کا اقتطام کیا تھا آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے اپنی درس کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی سے محفوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَ الطَّيِّبِ کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدہ نہ کر دے اس آیتِ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے عرض کی کہ مجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمِ ارواح پر تمام ارواح کو پیش کیا اور مجھے یہ علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو جو منافقین مومنین کی صفوں میں گسے ہوئے تھے انہوں نے تعان کیا اور مزاق اڑایا اور کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ ان کو عالمِ ارواح میں بتا چل گیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں اور ہم ان کی صفوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے دل میں ایمان نہیں لیکن یہ ہمیں پہچان نہیں پاتے تو اس طرح کہ جب بات چیت ہوئی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی آپ جرال میں تشریف لے آئے مختلف روایات ہیں کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے آپ نے بار بار صحابہ سے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو جس چیز کا سوال کرنا ہے سوال کرو صحابہ جو ہے وہ خوف میں آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرال دیکھ کر پھر ایک صحابی نے سوال کیا اسی کو جو ہے وہ احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کتاب العلم میں یہ حدیث پاک ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو ایک شخص عرض گزار ہوا کہ میرا باپ کون ہے ارشاد فرمایا تمہارا باپ خضافہ ہے پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے ارشاد فرمایا سالم مولا شیبہ ہے جب حضرت عمر فاروق کر دی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں تو اس مقام پر روایت میں آیا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑ دے کہ ابھی تم کہ جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدہ نہ کر دے تو بعد میں یہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا اور ہر ایک پر واضح ہو گیا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے اب اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ تمہیں غیب پر متلے نہیں کرتا یعنی اے عام لوگوں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءُ البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عام لوگوں اللہ تم پر تو غیب متعلے تمہیں غیب پر متعلے نہیں فرماتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے تو یہ علم غیب پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے اور یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بعض اوقات بہت بحث مباعثہ ہوتا ہے عجیب عجیب باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس لیے یہاں پر مناسب ہے کہ ہم علم غیب کے اعتبار سے کچھ بات کر لیں دیکھیں علم غیب جو ہے غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ آپ اپنے ہوا سے خمسہ سے دراک کر سکیں اور نہ عقل سے جان سکیں تو اگر آپ کو کوئی خوشبو آگئی آپ نے اپنے ہوا سے جان لیا آپ نے کسی کو دیکھ لیا آپ نے ہوا سے جان لیا آپ نے چھو لیا آپ نے سونگ لیا آپ نے چک لیا تو یہ جو آپ کے ہواس ہیں اس سے جب آپ کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو علم حاصل ہو گیا یہ غیب نہیں ہے اسی طرح کچھ چیزیں بدی ہی ہوتی ہیں عقل سے پتا چل جاتا ہے یہ بھی غیب نہیں ہے غیب ہر وہ چیز ہے کہ جسے نہ آپ اپنے ہوا سے جان سکیں نہ آپ اپنی عقل لوجک سے جان سکیں بلکہ کوئی آپ کو بتائے تو ہی آپ کو پتا چلے یہ ہے غیب تو مثلا جنت موجود ہے جہنم موجود ہے حساب و کتاب ہوگا قیامت کا میدان سجے گا عذاب قبر کے بارے میں اسی طرح جنات فرشتے عام لوگوں کے اعتبار سے کہ جنہوں نے انہیں نہ دیکھا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیبات ہیں اور اس کے علاوہ کئی غیب ہیں کہ جو آپ نہ ہوا سے جان سکتے ہیں اور نہ عقل سے پہچان سکتے ہیں صرف کسی کے بتانے سے آپ کو پتا چلے گا اب اکثر بحث یہ کی جاتی ہے کہ کیا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے یا مخلوق کے پاس ہے تو علم غیب تو ہر ہر مخلوق کے پاس ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ البقرہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں کسی چیز پر کا اعتقاد ہے تو اگر انہیں اس بات کا علمی نہ ہو تو اعتقاد کیسا بلکہ فلاح یافتہ مومنوں کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب غیب کیا ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے جنت کا وجود ہے جنات کا وجود ہے یہ تمام وہیوں بات ہیں جس پر مومنین بغیر کسی دلیل کے یعنی بغیر حواس اور لوجک کے صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی قرآن و حدیث میں یہ بات آئی اس دنیات پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب غیب کا علم تو ہر ایک کے پاس ہے تو اب یہاں پر اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کے پاس کیا نبی کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے اور اگر دیتا ہے تو اس میں اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے تو یہ بات تو پکی ہے کہ نبی کو غیب کا علم ملتا ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ تمہیں تو غیب پر متعلی نہیں فرماتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اسی طرح کئی ایسی احادیث کریمہ ہیں کہ اتنے وقت میں گنجائش نہیں کہ وہ تمام بیان کی جائیں لیکن چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کسی ایک عام انسان یا ایک عام مومن کے برابر نہیں تھا بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسی ترین علم اتا فرمایا آپ کو غیبات پر متعلی فرمایا سوراً ترمیزی میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا میرے سینے میں اس کی تھنڈک محسوس ہوئی اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا اور ترمیزی میں ہی جو دوسری روایت یہی حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے اس میں فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آگیا یعنی ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا گیا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائی سے بتانا شروع کیا حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنم ہی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا تمام باتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دی اسی طرح ایک اور روایت میں ہے مسلم شریف میں حضرت عمر بن اختہ پنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا بیچ میں زہر و اثر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا کہ جو قیامت تک ہونے والا تھا اور ہم میں زیادہ علم والا وہ اسے زیادہ یاد رہا تو جو ہم میں زیادہ علم والا تھا اسے وہ باتیں زیادہ یاد رہیں تو اسی لئے علم غیب کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہو چکا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے تمام کا تمام علم اتا فرما دیا قیامت کے بعد کا جو علم ہمیں روایت میں ملتا ہے وہ ہم ثابت مانتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کو نہ ثابت مانتے ہیں اور نہ اس کا انکار کرتے ہیں اسی طرح دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہلِ بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہ دکھائیں اور فرمایا کل فلان شخص کے گرنے کا یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لئے لگایا تھا وہ اسی پر گرا یعنی اللہ نے ایسا علم اطاف فرمایا کہ جس مقام پر نشان دے ہی کی کہ یہاں فلان کافر و مشرق گرے گا اور اس کا خاتمہ ہوگا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بلکل بے ائی نہیں اسی مقام پر وہ شخص کرا تو علم غیب کا جو عقیدہ ہے وہ ایک نازک عقیدہ ہے اسے سمجھنا چاہیے لیکن اس میں بہت زیادہ بحث مبائسے میں پڑھنے سے بچا جائے بلکہ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم عطا فرمایا ہے اور کثیر علم عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی چار صفات ہیں جس طرح دیگر صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور کا علم غیب عطائی ہے یعنی اللہ کی عطا سے آپ کو ملا متناہی ہے یعنی اس کی ایک انتہا ہے وہ بالکل unlimited نہیں ہے بلکہ اس کی ایک انتہا ہے اسی طرح حادث ہے یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ سے ہے آپ کو بعد میں حاصل ہوا اور اسی طرح اس پر فنہ ممکن ہے کہ یہ فنہ ہو سکتا ہے اگرچہ اس پر واقع نہ ہو تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل ہے یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں قیامت کے بعد کا میں نے پہلے ہی ارز کیا کہ جو ثابت ہے وہ مانتے ہیں اور جو ثابت نہیں اس کا ہم نہ ثابت مانتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں اسی طرح ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایسے واقعات پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضور نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ مثلا کوئی گھر تعمیر ہوا پوچھا یہ کس نے بنایا یا دیگر معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو کچھ بیان نہیں کیا تو وہاں پہ کہتے ہیں دیکھو اگر علم ہوتا تو بیان کر دیتے ہیں تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو جو علم غیب عطا فرمایا گیا ہے وہ قرآن کے ذریعے عطا فرمایا گیا ہے اور قرآن تدریجا نازل ہوا ہے تو آپ کو بھی بتدریج علم دیا گیا ہے یہاں تک کہ جب نزول قرآن مکمل ہوا تو پھر ما کانا وما یکون کا مکمل علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا تو یہ ممکن ہے کہ کسی موقع پر حضور جو ہے وہ آپ سوال کریں لیکن یہ آپ کے شانِ علم کی یا علمِ غیب ہونے کی نفی نہیں ہے اور اسی طرح دوسری بات تو یہ بھی ہے کہ اس طرح اگر خاموشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم نہ ہونے پر دلیل ہے تو اس طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی نہیں بھیجی کئی دنوں تک خاموشی رہی تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا اس لیے اس طرح کی جو دلائل ہیں وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ تمام مخلوق کا علم علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے یعنی علم مصطفیٰ اتنا کثیر ہے اتنا بڑا ہے کہ تمام مخلوق کا علم جو ہے وہ اس کے سامنے ذرہ ہے لیکن علم مصطفیٰ کو علم الہی سے اتنی بھی نسبت نہیں کیونکہ اگر مخلوق ایک ذرہ ہے اور حضور کا علم سمندر ہے تو سمندر کی کچھ نہ کچھ انتہا ہے لیکن اللہ کی علم کی کوئی انتہا نہیں تو ہم یہ بھی نسبت قائم نہیں کر سکتے کہ حضور کا علم ایک ذرہ ہے اور اللہ کا سمندر ہے کیونکہ اللہ کی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کی نفی کرے تو وہ کافر ہے اگر مطلقاً کہ بلکل علم غیب حاصل نہیں تو وہ کافر ہے ورنہ وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے اور اسی طرح اگر کوئی حضور کی شان کو اتنا بڑھا دے کہ وہ کہے کہ نبی کا علم اللہ کے برابر یا زیادہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا تو یہ چند اہم نقاط تھے کہ جو علم غیب کے مطالق ضروری تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بل ہوا شر اللہم بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور اللہ ہی آسمانوں میں اور زمین کا وارث ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو وعید کا ذکر کیا گیا ہے یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاة ادا نہیں کرتے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح باقی فرائز ہیں اور ان فرائز کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ تو دین سے ہی خارج ہو جائے گا اور اگر ایک مرتبہ بھی بغیر کسی عذر کے انہیں چھوڑے تو یہ گناہی کبیرہ ہے بلکل جس طرح نماز روزہ ہے اس طرح زکاة ہے ہر صاحبِ نصاب پر زکاة فرض ہے اسی لئے ہر آقل و بالک مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو چاہے وہ کماتا ہو یا نہیں ہو چاہے وہ خاتون ہاؤز وائف ہوں چاہے ان کے پاس صرف سونا ہو وہ کچھ بھی نہ کماتی ہوں ہر صورت میں زکاة کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کم از کم اتنا علم تو ضرور ہو کہ میرے پاس کتنا مال ہوگا تو میں زکاة مجھ پر زکاة لازم ہوگی اور پھر مجھے کتنی زکاة نکالنی ہے تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے خاص طور پر وہ خواتین کے جنہیں ڈھیڑ سارا سونا ملتا ہے اور ان کے پاس سیٹ پڑے ہوتے ہیں اور اس پر زکاة لازم ہوتی ہے لیکن وہ تب بھی زکاة ادا نہیں کرتی اور پوری پوری زندگی زکاة ادا نہیں کرتی صرف اس وجہ سے کہ ہم کچھ کماتے نہیں ہیں تو شریعت نے کمانے پر زکاة نہیں رکھی بلکہ شریعت نے ایک مقصود سیونگ پر رکھی ہے تو یہ ممکن ہے کہ کوئی مہینے کے پانچ لاکھ کماتا ہو لیکن اس کے اخراجات اتنے ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم جبانہ ہوتی ہو اور اس پر زکاة شرن لازم نہ ہو تو یہ اصل میں زکاة یہ جو بخل ہے یہ زکاة کو نہ دینے تک لے جاتا ہے اور اس پر سکت وعید ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہ کی روز قیامت وہ مال سام بن کر اس کو توک کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اسی طرح قرآن کریم میں یہ ایک اور مقام پر سور ہے توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفدہ ولا ینفکونہو فی سبیل اللہ فبشرہم بیعذاب علیم یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقو بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم حاذا ما کنستم لئنفسکم فذوکو ما کنتم تقنزون اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونہ اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا تو اپنے جمع کرنے کا مزا چکھو سخت وعید ہے زکاة کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط بہت زیادہ افٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کی پروپرٹیز ہیں آپ کا مال ہے آپ ضرور ضرور و ضرور اس چیز کا انتظام کریں کہ آپ پہ جتنی زکاة لازم ہوتی ہو آپ اس کو ضرور ادا کریں یہ جو یہاں پہ بخل کا لفظ ہے اکثر لوگ بخل میں غلطی کرتے ہیں اور بعض اوقات اگر کوئی کسی نے اپنے گھر میں محفل کیا اور اس نے آپ کو سوکھی مٹھائی کھلا دی تو آپ کہتے ہیں بڑا کنجوس آدمی ہے بلکہ بخیل وہ شخص ہے یعنی شرعی طور پہ کنجوس وہ شخص ہے کہ جس مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خرج کرنے کا حکم ہو وہاں پر خرج نہ کرے یا جس مقام پر کسی کی تکلیف دور ہو سکتی ہو اسے نہ دے یا جس مقام پر وہ خود تکلیف میں ہو اور اپنے مال سے نفع حاصل کر سکتا ہو وہاں پر خرج نہ کرے تو اگر مثلا زکاة ادا کرنے کا حکم ہے جو زکاة ادا نہیں کرتا وہ سب سے بڑا بخیل ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے بخیل ہے اسی طرح اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو کم از کم ایک شرعی اعتبار سے عرف کے لحاظ سے روٹی کپڑا مکان یہ سہولیات دینا یہ لازم ہے اگر کوئی اس میں کسر کرتا ہے تو وہ شخص بخیل ہے اسی طرح بہت مال ہے لیکن شدید تکلیف میں ہے بیمار ہے اور اپنی سہولت کا انتظام نہیں کرتا تو وہ یہ ایسا شخص بخیل ہے کوئی بہت ضرورت میں شخص آیا کوئی پڑوسی ہے بہت ضرورت میں ہے اسے پیسہ چاہیے یہ اس کے پاس مال ہے یہ نہیں دیتا مال سے محبت کرتا ہے تو ایسا شخص بخیل ہے تو یہ جو بخل ہے اصل میں یہ لائے کے مذہمت ہے اور قرآن پاک اور حدیث پاک میں ایسے بخیل شخص کے لیے وعیدات بھی آئی ہیں مذہمت بھی آئی ہے تو یہ جو بخل ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ مال کی محبت ہے آپ جتنا مال کماتے ہیں جتنی جائدادیں بناتے ہیں انسان اس سے اس کی طرف راغب ہوتا ہے چاہتا ہے کہ وہ اور بڑھتا رہے جدہ نہ ہو تو اس محبت کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے کہ میری جو زندگی ہے بیس سال تیس سال دس سال تو ایک ایورج عمر کے اعتبار سے میرے پاس اتنے سال رہتے ہیں اور جب میں قبر میں پہنچوں گا تو میرے ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہیں جائے گا تو جب وہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو اس سے دل کا زنگ دور ہوگا تو حقیقتا اس میں یہ جو اوسافق قبیہ ہے کہ جس میں بخل بھی شامل ہے تو وہ بخل دور ہوگا اور اس کے دل بڑا ہوگا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع ہو جائے گا تو اس کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کون ہے جو رب تعالیٰ کو اچھا کرز دے اور یہ پہلے آیت گزر چکی ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ نے اس کو کرز سے تعبیر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ اللہ کو اچھا کرز دے تو یہودیوں نے جب یہ آیت سنی تو مزاک اڑایا کہ دیکھو ان کا رب جو ہے وہ ان سے کرزہ مانگتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم مالدار ہیں ہم غنی ہیں ان کا رب فقیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا فرمایا لَقَتْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُوا اَغْنِيَا کہ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ معتاج ہے اور ہم مالدار ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّمُ وَنَكُولُ ذُوكُ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور اب ہم ان کی کہیوی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو ذَلِكَ قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِدَلَّا مِنْ لِلْأَبِيدِ یہ ان عمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا یعنی یہ جو تم نے بات کہی ہے اللہ کے مطالق یہ شدید گستاخی ہے یہ بہت سخت بات ہے کہ تم نے کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اللہ کرزہ مانگتا ہے تو بس یاد رکھو کہ اللہ نے اس بات کو بھی اپنے پاس لکھ رکھا ہے اور تمہارے آبو و اجداد جو اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اس بات کو بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے اور ان دونوں باتوں کے بدلے میں تمہیں شدید عذاب ملے گا کہ جس عذاب کا تم مزہ چکھو گے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمال کا بدلہ دے گا اور جو تمہیں بدلہ ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اپنے عمال کا نتیجہ ہوگا آگے فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیچ نہ کریں جسے آگ کھا جائے تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وحی یعنی موزات لے کر آئے تو جو تم نے کہے تھے پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں چہید کیا یعنی یہ ہیلے بہانے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ توریت میں اللہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا تو اس کے حق پر ہونے کے دلیل یہ ہوگی کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے گا اللہ کی راہ میں کہ آگ آئے گی اور اسے کھا جائے گی تو یہ بات تو صحیح بات ہے کہ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا کہ لوگ اپنی خیرات اللہ کی راہ میں مال رکھتے اور اگر آگ آ کر اسے کھا جاتی تو یہ سمجھتے کہ یہ قربانی قبول ہوئی اور اگر وہ پڑی رہ جاتی تو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ نے اسے قبول نہیں کیا یا جس مال سے یہ چیز پیش کی گئی اس میں حرام کی ملاوٹ ہے لیکن توریت میں کیا یہ انبیاء کے حق ہونے کی بطور دلیل آیا تھا تو ایسا نہیں ہے یہ ان کی طرف سے منگھڑک بات تھی تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ باتیں نہ کرو اگر ایسا ہی ہوتا تم میرے نبی سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہو کہ وہ یہ ایسی قربانی پیش کرے جسے آگ کھا جائے تو پچھلے عدوار میں بہت سے ایسے انبیاء گزرے جنہوں نے تمہارے مطالبوں کے مطابق جو ہے وہ موجزات پیش کر دیئے لیکن تم نے تب بھی حق قبول نہیں کیا اور انہیں شہید کر دیا مثلا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں اللہ نے اس مطالبے کو پورا کیا اور پہاڑ سے اونٹنی آگئی لیکن اسی قوم نے بعد میں اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں تو یہ سارے ہیلے بہانے ہیں اصل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مطالبے کے مطابق تو نہیں لیکن اس کے علاوہ اتنے معرضات پیش کر دیئے تو پھر یہ صرف تمہاری ہڈ درمی ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اور آپ میرے رسول پر قبول نہیں کرتے آگے فرمایا فَإِنْ قَدْدَبُوْكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاؤُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تقزیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تقزیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے حبیب آپ پریشان مت ہوئے آپ بہت زیادہ غمگین مت ہو کیونکہ یہ لوگ جو آپ کی تقزیب کر رہے ہیں انہوں نے پچھلے عدوار میں میرے دیگر انبیاء کی بھی تقزیب کی وہ بھی ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے میں نے صحیفے بھیجے روشن موجزات ان کے سامنے ظاہر ہوئے لیکن انہوں نے تب ان کا بھی انکار کیا اور آج ان کی اولادیں آپ کا انکار کرتی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے بلکہ ہمیشہ سے انبیاء کے ساتھ ان کا اسی طرح کا بڑھتا ہو رہا تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان دلانے کے لیے اللہ تبارک باتالہ نے آپ سے یہ خطاب کیا تو اس مقام پر آج ہم اپنے درست کا اقتطام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درست میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی سے آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی باہرگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس میں استقامت اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ